حباس اے غازی مولا غازی کہتے ہیں با وفا سے مظلوم قربلا کہتے ہیں با وفا سے مظلوم قربلا مومنین میرے بہن بھائیوں کو یا علی علیہ السلام مدد مومنین ابھی اس وقت میں ضریف عضل عباس علیہ السلام پر موجود ہوں یہ ضریف تقریباً بلکسر انٹرچینج سے دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے مولا علیہ السلام مدد یہاں پر ہر سار وزار لاکھوں کی تعداد میں مومنین آتے ہیں یہاں پر لنگ در نیاز کرتے ہیں آپ سے اپنا خاصا حقیبت رکھتے ہیں تو آئے آپ کو ضریف اندرونی مناظر بکھاتے ہیں اسلام علیکم تمام مومنین کو یا علی علیہ السلام مدد تو مومنین یہ ضریف پاک بلکسر اور بکھاری کے شہر میں موجود ہے اس ضریف کی بنیاد حاجی خان بیک صاحب نے سن دو ہزار چار میں رکھی تین سال اس کا تعمیراتی کام چلتا رہا سن دو ہزار چھے میں بہتی محنت کے بعد اس ضریف کو تیار کر دیا گیا اور دو دسمبر سن دو ہزار چھے میں اس کی اوپننگ کر دی گئی تیری وجہ سے جس کی محفوظ ہے ردا عقادی جت راضی راضی میرا خدا راضی میں تجھ پہ راضی راضی میرا خدا امد بنین ماں کو مومنین زریپا کے اوپر آرٹیفیشل ڈائمن سے بنا بہت پرکشش فانوس لگائے گیا ہے جو کہ زریپا کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے جس کا عطا ہوئی ہے تصویر مرتضی راضی میں تجھ پہ راضی راضی میرا خدا آگاست تو ہے کعبہ مشکل کلشاہ کا سانی دونوں جہان میں تو بابے وفا کا بانی تو ابتدہ وفا کی تو ہی ہے انتہا یہاں پر ہر سال تمام مومنین اٹھارہ انیس اور بیس سفر کو مشی ہوتی ہے یہاں پر پاکستان بارے سے تقریباً لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آتے ہیں اور اس ذریع پر آ کے سلام کرتے ہیں اور ان تمام مومنین کو یہاں پر لنگر بھی ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ لوگ یہاں پر آ کے خود بھی لنگر آ کے تقسیم کرتے ہیں اور منتے ہیں وغیرہ آ کے منتے ہیں آئے مومنین آپ کو مشی پاک کے مناظر دکھاتے ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طفح ہر بین کی تعداد پانچ لاکھ سے بھی تجاوز کر رہی کیونکہ لوگ اس حد تک مذرد مولا غازی عباس سے اپنی عقیدت رکھیں شبیر نے کہا بکے الویدہ جو شبیر نے کہا غازی میرے تجھ پہ راضی راضی میرا خدا راضی میں تجھ پہ راضی راضی میرا خدا کہتے ہیں با وفا سے مظلوم کربلا کہتے ہیں با وفا سے اٹھارہ انیس سبی سفر کو پاکستان بھر کے مومنین گھنٹوں کا پیدل سفر کر کے اس ذریب پاک پر آتے ہیں اور یہاں کے مولا علیہ السلام کا پرسہ دیتے ہیں گریہ ظہری کرتے ہیں مجالے سنتے ہیں اور یہاں کے جو مقامی مومنین ہیں جب مشی سٹارٹ ہوتی ہے تو یہاں پر جگہ جگہ پر تمام مومنین کے لئے لنگرخانے کے لئے دسترخان لگا دیے جاتے ہیں اور جب تمام مومنین یہاں پر پہنچ جاتے ہیں ان کی دل کی اتھا گرہیوں سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے اور انہیں دسترخان پر بٹھا کے مولا علیہ السلام کا لنگر کروائے جاتا ہے کہتے ہیں باوفا سے مظلومِ کربلا کہتے ہیں باوفا سے مظلومِ کربلا اے جنت البکی سے بھی آ رہی صدا اس کے علاوہ مومنین زری پاک کے تین حصے بنائے گئے ہیں پہلے حصے میں مسجد پاک بنائی گیا ہے جہاں پر مومنین آ کے عبادت کر سکتے ہیں زری پاک کے دوسری حصے میں مولا علیہ السلام کی زری کو تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر مومنین آ کے اس زری پر سلام کرتے ہیں گریزداری کرتے ہیں مولا علیہ السلام کی نوخانی کرتے ہیں اور مولا علیہ السلام کی لنگر کی تقسیم کرتے ہیں مومنین یہ زری پاک کا تیسرا اور آخری حصہ ہے یہ حصہ مومنہ خاتون مستورات کے لئے بنائے گیا ہے جہاں پر مومنہ خاتون آ کے زری پاک علیہ السلام پر سلام کر سکتے ہیں نوخانی کر سکتے ہیں اور مجالوں سن سکتے ہیں میں تجھ پہ راضی راضی میرا خدا راضی میں تجھ پہ راضی راضی میرا خدا مومن بنین ماں کو میرا سلام ہے جس کا پسر وفا کا پہل ہے یہاں پر مومنہ خاتون مولا علیہ السلام کے علم کے سائے کی نیچے منت مانگتی ہیں اور منت کے طور پر مومنہ خاتون علم پا کے ساتھ لاک لگا دیتی ہیں اور جب ان کی منت مراد پوری ہو جاتی ہے تو اس لاک کو کھول لیے جاتا ہے اور تمام مومنین میں مولا علیہ السلام کا لنگر تقسیم کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں تمام مومنین سے کہ جو میں نے ذریب پاک علیہ السلام پر جو میں نے آپ کے لئے ڈاکومنٹری بنائی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور میرے تمام دیکھنے والوں مومنین بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاں کہ ہر سال اس سے بھی زیادہ اربعین کی تعداد بڑھتی رہے مومنین یہاں پر آئیں مولا علیہ السلام کی ذریب پر سلام کریں گریہ ذاری کریں اور مومنین مولا علیہ السلام کے علم کے سائے کے صدقے اپنے دل کی مراد مانگیں منت مانگیں اور انشاءاللہ مولا علیہ السلام کے علم پاک کے صدقے ان کی دل کی مراد پوری ہوگی اور اس کے علاوہ ہمارے نہائیتی قابل احترام بھائی جناب حجی خان بیک صاحب نے جنہوں نے زری تعمیر کروائی انہوں نے زری کے ساتھ ہی گھر تعمیر کروایا مومنین کے لئے جیسے کہ مومنین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر کے باہر بقائدہ مومنین کے لئے ایک بورڈ لگائے گئے ہے کہ مکین کوئی بھی ہو یہ گھر حسین علیہ السلام کا ہے تو مومن جس شہر کا ہو جس ملک کا ہو یہاں آ کر اس گھر میں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ مومنین ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اپنے بھائی کو دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ